موسیقی آنے والے ٹریڈنگ سیشنز میں یہ سب آگے چل کر فرحال ہم بات کر رہے ہیں آج کے مارکٹ کے بیوئیر پر کل جہاں پر سات سو آٹھ پوائنٹس کا ایک زبردست ریلی دیکھی گئی آہ بلکل برس برقس رہا آج کا ٹریڈنگ سیشن اس کے تین سو اٹھالیس پوائنٹس کی کمی رہی آج کے اس ٹریڈنگ سیشن میں چھالیس ہزار ایک سو چورانویں پوائنٹس کی کلوزنگ رہی ہنڈنڈ ایکس کی اس گراوٹ کے بعد ٹوٹل آج ہنڈنڈ ایکس نے جو رینج اپنا ہی وہ پانسو چوراسی پوائنٹس کی تھی جہاں پر ایک سو تیرہ پوائنٹس کا انٹرڈے زافہ چھالیس ہزار چھ سو پچپن پوائنٹس کا ہائی اور چار سو اکھتر پوائنٹس کا آج انٹرڈے لو رہا چھالیس ہزار اور اکھتر پوائنٹس کی سطح کا آہ اوگرال آج تین سو چھاسٹھ کمپنیز کے شیز میں ٹریڈ ہوا جہاں پر دو سو پچپن سٹاکس کی قیمتوں میں گراوٹ دیکھی گئی بانویں کمپنیز کے شیز کی قیمتوں میں اضافہ اور انیس کے سٹاکس کی قیمتوں میں آج استحقام دیکھا گیا ہے کل آج تیس کروڑ چوراسی لاکھ شیز کا ٹریڈنڈ والیم رہا جس کی ٹریڈنگ ویلیو دس اشاریہ ایک ارب روپے کی تھی جو کہ پچھلے ٹریڈنگ سیشن یعنی کہ کل کے مقابلے میں دو پرسنٹ کی کمی ہے کل جہاں پر ہم نے چوبیس کروڑ تیس لاکھ شیز کا کاروبار دیکھا تھا مارکٹ میں اور اس کی ٹریڈ کی گئی تھی آہ ٹاپ فائیو والیم لیٹرز میں آج سروس فیبرکس نے لیڈ کیا ایک روڑ انانویں لاکھ شیز کے بڑے کام کے ساتھ بارہ پیسے کی کمی سٹاک کی قیمت میں گیارہ روپے چورانویں پیسے کی کلوزنگ رہی سٹاک کی اس کمی کے بعد ٹی آر جی پاکستان میں آج ایک روڑ انسٹھ لاکھ شیز کا کاروبار نو روپے اٹھتر پیسے کی کمی سٹاک کی قیمت میں ایک سو بیس روپے ستہ سٹھ پیسے کی کلوزنگ رہی گننگ گلوبل ہولڈنگز ایک روڑ انتالیس لاکھ شیز کا کاروبار سٹاک میں رکار ہوا دو روپے اٹھ پیسے کی کمی رہی اکتیس روپے پیسے کی کلوزنگ رہی سٹاک کی ٹی پیل پرپرٹیز میں آج ایک روڑ پچیس لاکھ شیز کا کاروبار کارڈ ہوا ایک روپے اٹھتر پیسے کی کمی رہی سٹاک میں پچاس روپے سترہ پیسے کی کلوزنگ رہی اس کمی کے بعد ویوز سنگر پاکستان لیمٹنڈ میں آ آج ایک آنوے لاکھ شیز کا کاروبار تیس پیسے کی کمی انیس روپے انتالیس پیسے کی کلوزنگ رہی سٹاکٹر ٹو سٹاکٹر اگر ہم دیکھیں تو آج کا سیشن موسٹ آف دا سٹاکٹرز میں ہم نے کمی دیکھی ہنڈنڈ ایکس کو جو کنٹیبیوشن ان کی طرف سے مصول ہوئی سب سے ٹاپ نیگٹیو کنٹیبیوٹر رہا سیمنٹ سٹاکٹر ایک سو بتیس پوائنٹس کے اکراج کے ساتھ ہنڈنڈ ایکس کے تکنالوجی اور ک ایکسپریشن سیکٹر بتیس آئل اور گیس مارکیٹنگ سیکٹر بتیس پوائنٹس فارماسوٹیکل سیکٹر چوبیس پوائنٹس فوڈ اور پرسنل کیر پرڈپس کے سیکٹر نے اٹھارہ پوائنٹس آٹو اسیمبلرز اور پاور جنیشن اور ڈسٹیبیوشن سیکٹر نے بلترتیب بارہ بارہ پوائنٹس کو اخراج کیا دوسری طرف جن سیکٹر سے آج مصبت کنٹیبیوشن مصول ہوئی ہنڈنڈ ایکس کو ان میں کمیشنل بینکس سریفرش رہے جنہوں نے کہ بہت بڑی ایک سو ایک پوائنٹس کی پوزیٹیب کنٹیبیوشن کیا ہنڈنڈ ایکس کو گلاس اور سریمک سیکٹر لیدر سیکٹر نے دو دو پوائنٹس جبکہ انشورنس سیکٹر نے بھی آج ایک پوائنٹس کی پوزیٹیب کنٹیبیوشن کیا ہنڈنڈ ایکس کو آج کا ٹریڈنگ سیشن جہاں پر کل سات سو آٹھ پوائنٹس کا اضافہ اور اس کے دوسرے دن تین سو اٹھالیس پوائنٹس کی کمی یہ بات ظاہر کر ر ہے کہ مارکٹ میں اس وقت والیٹیلٹی انتہا کی ہے اور آج کے خاص طور پر سیشن کیجئے جو آہ مائنس کلوزنگ ہے جہاں پر کل آہ کافی امید تھی اور آہ جو آئی پی پیس کو ای سی سی نے ایک سو چھتیس ارب روپے کی آہ آہ پیمنٹ کو ریلیس کرنے کا پلان کیا اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ممنٹی فانڈ کے ساتھ پاکستان کی جو حالیہ آہ آہ مذاکرات تھے وہ بہت کلوز ہوتے جلے گئے اس کے بالکل برکس رہا اور اس کی بنیادی وجہ رہا سٹیٹ بینک آف پاکستان کا منیٹری پلیسی کا ریویو جو کہ اس سے پہلے وہ چھبیس نومبر کو شیڈول کیے ہوئے تھا آہ اس نے یہ جانا کہ مارکٹ میں انسٹرنیٹی کو ختم کیا جائے اور اسی بنا پر اس نے ایک ہفتہ پہلے یعنی کہ اب انیس نومبر فرائیڈے کو وہ ریویو رکھ رہا ہے منیٹری پلیسی کا جس میں کہ توقعات ہیں کہ سنٹرل بینک انٹرس ریٹس کو آہ سو بیسس پوائنٹس یا اس سے زیادہ بڑھا سکتا ہے تو آج ہم نے اس کا برکل آہ ریاکشن دیکھا مارکٹ میں تمام سائیکلیکل سیکٹرز آج منفی باند ہوئے سوائے کمرشل بینکس نے جن کا ایک پازٹیف ایفیکٹ رکھے ہوئے ہیں آہ انٹرس ریٹ کا ریویو ایک سو ایک پوائنٹس کو ایڈ کیا ہنڈرنڈ ایکس میں دوسری طرف ٹی آج پاکستان کے حالیہ جو آہ میڈیا رپورٹس کے مطابق چیف ایزیکٹیو افیسر کو اس وقت کچھ آہ سیکشوال ایس وارڈ کا سامنا ہے امریکہ کے آہ کوٹس میں تو اس کی بنا پر ہم نے تیلی کمیونکیشن سیکٹر میں بھی آہ کافی بھاری سیلنگ دیکھی اور خاص طور پر ٹی آر جی پاکستان کا سٹاک آج ساڑھے سات پرسنٹ کی اپنی ایک دن کی آہ لور لاک پر بند ہوا اچھا خاصا والیم تھا سٹاک میں کاروبار کے اختتام پر جو کہ سیل آرڈر تھے فروکت نہیں ہو پایا پاسیبلی کال پھر سٹاک ایک پینک کر سکتا ہے اپنی قیمت میں تیکنیکلی ہنڈرنڈیکس کا اس وقت جو موجودہ سپورٹ لیول ہے وہ دو سو دن کا ایک سپورنیشنل موئنگ ایفدیس کا سپورٹ لیول اس وقت پنتالیس ہزار پانچ سو بارہ پائنٹس کی سطح پر موجود ہے آپ کا بہت شکریہ خدا حافظ